لوگ سبا چناؤ کے دوسرے چرن کا مددان اس سمیں چل رہا ہے پچانوے جو لوگ سبا سیٹیں ہیں ان پر اس سمیں مددان چل رہا ہے اور یہاں جمہو کشمیر میں جو ہے آج دو لوگ سبا سیٹوں پر جو ہے مددان ہو رہا ہے جمہو سمبھاگ میں جو یہاں کی ادھمپور ڈوڑا لوگ سبا سیٹ ہے اس پر اس سمیں مددان ہو رہا ہے اور کشمیر گھاٹی میں جو ہے سرینگر بڑھگام سیٹ پر مددان ہو رہا ہے اس سمائے میں موجود ہوں ایک پولنگ بوت کے باہر جو کی یہاں ادھمپور زلے میں ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح صبح ہی کتنی لمبی کتارے ہیں لوگوں کی کافی اتصہ ہے یہاں پر ووٹرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی کتار ہے صبح صبح ہی یہاں پر لوگ آئے ہیں بھاری سنکھیا میں پرش ہو نوجوان ہو یا مہیل آئے ہو بھاری سنکھیا میں آئے ہیں اپنے مت ادھکار کا پریوک کرنے یہاں پر ووٹ ڈال لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بھاری سنکھیا میں لوگ آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے ادھمپور لوگصبہ سیٹ ہے بی جے پی کے جو پرتیاشی ہے جیتیندر سنگھ ایک بار پھر چناوی میدان میں ہیں بی جے پی کی طرف سے وہ ایک بار پھر امیدوار ہے کہ اندرے منتری تھے وہ پچھلے پانچ سال میں پردان منتری کاریالہ میں وہ راج منتری تھے پردان منتری نریندر موڈی کے کافی وہ قریبی مانے جاتے ہیں ان کی پرتشتہ جو ہے اس سمعے دعاو پر لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی میں اس بار جو کانگرس کے جو پرتیاشی ہیں وہ یوراج وکرہ مدیتہ سنگھ ہے جو کہ مہاراجہ حری سنگھ کے پوتر ہیں پوتے ہیں وہ بھی چناوی میدان میں ہیں ان کا سمرتن جو ہے نیشنل کانفرنس بھی کر رہی ہے اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی کہ بہبوبہ مفتی کی جو پارٹی ہے اس نے کوئی بھی یہاں پر امیدوار نہیں اٹھایا ہے سیکلورزم کے نام پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا امیدوار نہیں اٹھائیں گے اور اسی لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ادھمپور کی سیٹ پر جو ہے پورے دیش کی نگاہیں ہیں کہ آخر اس بار ادھمپور کی جنتہ کس کو چن کر سنسد میں بھیجیں گی یہاں پر جو جتیندر سنگھ ہے پچھلی بار انہوں نے گلام نبی آزاد کو ہرایا تھا سال قریباً ساٹھ ہزار ووٹوں سے اور وہ سنسد میں گئے تھے پہلی بار چن کر آئے تھے اور سیدھے وہ منطری بنا دیے گئے تھے پردان منطری کاریالہ میں راج منطری تھے کافی بڑے نیتہ ہیں وہ یہاں سے جمہو کشمیر سے ان کے پرتشتہ جو ہے دعاو پر لگی ہوئی ہے اور اس بار ان کے لئے کافی مشکل ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے مہاراج حری سنگھ کے پوتر جو ہے وہ چناوی میدان میں اور ساتھ ہی میں بی جے پی کے پورو نیترہ چودری لال سنگھ جن کا کی ورچس وہ کٹھوا زلے میں ہیں وہ بھی چناوی میدان میں ڈوگرا سوابیمان سنگٹھن کی نئی پارٹی انہوں نے بنائی ہے وہ بھی ایک چنوٹی دے رہے ہیں فیلال جو یہاں کی جنتہ ہے انہیں ہی یہاں فیصلہ کرنا ہے ہم سیدھے یہاں کے ووٹروں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے آخر کن مددوں کو لے کر یہ ووٹ ڈال رہے ہیں جی آپ کا نام گوپال شرمن جی اس بار چناووں میں کیا مددہ ہے جس کو لے کر آپ ووٹ ڈالنے آئے ہیں سر موڈی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈی میجک پچھلے پانچ سالوں میں وکاس کاری ہوئے یہاں پہ بہت وکاس ہوا سر جیتے اندر سنگھ آتے تھے یہاں پہ بات چیت کرتے تھے لوگوں سے کبھی کبھی سنتوشتے ہیں آپ ان کے پرفارمنس دوسری بات بتائیے کہ کانگرس کے جو ہیں یوراج وکرمدتہ سنگھ مہاراجہ ہری سنگھ کے پوتر ہیں پوتے ہیں اور کافی بھاونہ اتمک رشتہ ہے ان کا یہاں اس جگہ سے کیونکہ کرن سنگھ جو تھے ڈاکٹر کرن سنگھ وہ چار بار یہاں سے سانسد رہ چکے ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے میں جانتا نہیں سر ان کے بارے میں کچھ ہے نو سر وہ تو مہاراجہ کے پوتر ہیں ہم کچھ اور ووٹر سے بھی بات کرتے ہیں آپ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا مددہ مکھے مددہ ہے جس کو لے کر جنتا ووٹ کرے گی مددہ مددہ تو جہی ہے صرف دیکھیں نا جیسے مہدی جی کتنا بکاست کروا رہے ہیں ہر گاؤں گاؤں میں کام کروا رہے ہیں جیسے لیکن کچھ بیچ میں کرپشن لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ کام نہیں کرنے دیتے ہیں یہ تو بولنے ہیں جیسے کہ ہم پولس ملے سب کچھ ملے ابھی کچھ گاؤں میں دیکھو ٹین کی شتے ہوئے ان کے اوپر سے وائرنگ جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پچھلے پانچ سال میں بکاست کاری ہوئے بکاست ہوئے ہوئے لیکن بیج میں کچھ لوگ نہیں کرنے دیتے ہیں جی چیز ہے تو ہم تو موڈی جی کو دیکھ کر بوٹ دے رہے ہیں تو وکرام دیتا جی کے بارے میں کیا سوچنا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے راج جی کے بوتے تھے چلو بھی دیکھتے ہیں اندر جا کے کیا بانتا ہے کیا نہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر کچھ اور ووٹر سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ ابھی اپنا ووٹ ڈال کر آئے ہیں آپ بتائیے تو آپ بتائیے کیا مدہ تھا مکھی مدہ جس کو سوچ کر آپ نے ووٹ دیا مدہ تو سارے بکاس کا مدہ بس ہم چاہتے ہیں بکاس ہونا چاہیے یہ علاقے گا پچھلے پانچ سال میں بکاس ہوا سار اگر موڈی جی کو دیکھا جائے جو ان کی سکیمیاں اشی ہیں لیکن جو ہمارے جہاں تھے ایم پی تو انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ جنڈ مل کے رہنا چاہیے تھا وہ نہیں رہے کیونکہ پانچ سال میں وہ کوئی ادھر ہمیں دیکھے نہیں اوبرال جو موڈی کی تھا جو ڈیویلمنٹ کا موتا موڈی جی سب کو پیارے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن جو ہمیں ہمیں ایم پی جی کے ساتھ چلنا ہے جو ایم پی ہم جہاں سے جدا کے جا رہے بھیج رہے ہیں کم سے کب ان کو تعلقیر رکھنا چاہیے لیکن وہ بات میں دیکھتے نہیں ہیں آپ کہیں کہ ان کا جو جنتہ کے ساتھ جڑاو کم رہا ہاں ان کا کام رہا بلکل بلکل ہمیں تو ایم پی کے ساتھ باستہ آنا ہے ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے نہ کہ موڈی جی کے ساتھ رہنا ہے اوبرال موڈی جی کی سکیم میں بہت اچھی ہیں موڈی جی کو سبھی لوگ چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن جو ایم پی جہاں سے جدا کے بے رہے ہیں کم سے ان کو تعلقیر رکھنا جی جنتہ سے ہم یہاں پر کچھ اور ووٹر سے بات کریں جی آپ اپنا ووٹ ڈال کے آگے آگے کیا مدہ رہا جس کو سوچ کر آپ نے ووٹ ڈالا بہت یہ رہا کہ جو موڈی کی سکیمیں ہیں اس کے لیے ہمیں جروری ہو گیا کہ بورڈ موڈی کو دینا ہے کیونکہ انسی کانگریس پی ڈی پی جو جے چاہتی ہیں کہ ہماری روٹییں سکتی رہیں ہوا دبھات ترسو ستر اور پینتی ہے نہ ٹوٹے جس دن یہ ٹوٹ گیا اس دن ان کی روٹییں سکنا بند ہو جائیں گی چاہتے ہیں کہ دارہ تنسو ستر ہٹے ٹوٹنا چاہیے اور آسپا تب تک رہنا چاہیے جب تک کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں نہیں تو اگر ان لوگوں کی حکومت آ گئی تو پہلے انہوں نے کشمیریوں کو سرنگر سے بگایا تھا ہم ڈوکروں کو یم سے بگا دیں گے جی آپ کہیں کہ راشتے سرکشہ بڑا بدہ ہے بڑا بدہ ہے اور دیکھو جو بھی ہوتا ہے یہ بولتے ہیں جو جھوڑ ہے تو ان کو ادھر چلے جانا چاہیے جا سچ ہوتا ہے جیسے اب انہوں نے حملہ کیا تو بولے جی جھوڑ ہے کوئی بولتا میرے کو سبود دو تو سبود مانگنے تو جائے کے ساتھ نیچے بیٹھ کے ڈرابک ہو جائیں جب وہ بمپ گرا کے آتے ہیں تو جی آکے وہ در گھنٹے رہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ دارہ تین سو ستر ہٹے تین سو ستر پہنٹیے بلکل ہٹنا چاہیے ہم یہاں پر کچھ اور ووٹر سے مہیلا ووٹروں سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ کا نام میرا نام لیلیتا ہے لیلیتا جی آپ بتائی کیا مددہ ہے جس کو لے کر آپ وہ ڈالے آئے ہیں ہاں موڈی موڈی کو بہت ڈالیں گے پچھلے پانچ سارے میں وکاسکاری ہوئے بیکاسکاری نہیں ہوئے کیونکہ کوئی بھی میلے ٹینڈ وغیرہ جیسے میلے ٹینڈ کی سویدہ کی میلے ٹینڈ آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگوں کی کوئی ہوگا مسلم کو ہوگا کچھ ہوگا کچھ ہوگا اسی بہت سے ادھر ملٹینٹ کے آنے ہے کھانے کے چکر میں آتے ہیں ایسے نہیں آتے ہیں آپ کے حساب سے راشتر سرکشہ بڑا مددہ ہے ہاں راشتر کا سودہ ہے تین سو جو ستر ہے وہ ہٹنا چاہیے تین سو ستر ہٹنا چاہیے وہ بڑا مددہ ہے آپ کے ساتھ ہم یہاں پر کچھ اور مہیلا ووٹر سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ کا نام آپ کی حساب سے بڑا مددہ کیا ہے کس مددے کو لے کر آپ وہ ڈالنے آئے ہیں ہم مددہ کیا ہے کس مددے کو لے کر تین میر کو وکاس ہوا ہے پچھلے پانچ سال میں یہاں پر کام ہوا ہے یہاں پر سڑکے بنیے ہم یہاں پر کچھ اور مہیلا ووٹر سے بھی بات کرتے ہیں آپ بتائیے آپ پہلی بار وہ ڈالے ہیں کیا مددہ ہے جس کو لے کر ووٹ ڈالے آئیں گے ڈیبلیمنٹ پروسس جو چل رہی ہے یہ سارا مددہ ہی ہے اچھی ڈیبلیمنٹ ہوئی ہے پانچ سال میں وکاس ہوا ہے اور از ایک گلوبل پاور دیکھیں تو مہدی ایمارج ہو رہے ہیں تو ہم ان کو ہی ووٹ ڈالیں گے تو راشتر سرکشہ مددہ رہے گا ہاں ڈیفینیٹلی وہ تو رہے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ادھمپور کی جنتہ کا مزاز دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو ووٹرز آئے ہیں کافی بھاری سنکھیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لمبی کتارے ہیں یہاں پر صبح صبح یہاں پر کافی لمبی کتارے ہیں لوگوں کی کافی اتصا ہے یہاں پر ووٹرز میں اور اسی اتصا کے ساتھ یہاں پر یہ لوگتندر کے مہا پروں میں سہباگی بننے آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری سنکھیا میں یہاں ووٹرز ہیں اور زیادہ تر ووٹر سے ہم نے جن سے بات کی ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر کہ راشتر سرکشہ جو ہے اور راشترواد ہے پرمک مددہ رہے گا اس چناؤں میں اور اسی مددے کو لے کر وہ ووٹ ڈالنے آئے ہیں وکاس بھی ایک مددہ ہے لیکن ان کا یہاں پر کہنا ہے کہ دھارہ تین سو ستر کو جو لے کر جو راج نیتی ہوئی ہے کشمیر گھاٹی سے اسے کافی یہ ناکھوش ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دھارہ تین سو ستر اور پینتیس یہ جو ہے اس کو ترند ہٹا دیا جانا چاہیے سمویدان سے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان دھارہوں سے جو ہے کشمیر کو ایک اپر ہینڈ ملا ہے اور جمہو کے ساتھ پچھلے پچھلے انیس سو سیتالیس سے جو ہے بھیدباؤ ہوا ہے اور تین سو ستر ہی وہ دھارہ ہے ان کا ماننا ہے کہ جس کے قارن جمہو کے ساتھ بھیدباؤ ہو رہا ہے تو یہاں پر جو ووٹر سے ان کا کہنا ہے کہ راشتر سرکشہ پرمک مددہ ہے راشترواد پرمک مددہ ہے وکاس بھی ایک مددہ ہے لیکن دھارہ تین سو ستر بھی ایک پرمک مددہ بن کر آیا اور ان کا یہاں پر ماننا ہے کہ اس دھارہ کو ترند ہٹا دیا جانا چاہیے ویڈیو جنرلیس نیرچ کمار کے ساتھ میں سنیل بھٹ ادھمپور